کہ کچھ عجیب سا نشہ ہوا ہے اکھیلے گھونے میں ایک الگ سی دن ہے جو مجھے اپنی اور کھینچی چلی جا رہی ہے تیز ہوایں چلنی لگی ہے اور ان ہواوں کو چیر کر ایسے لگنے لگا ہے کہ مانو اڑنے لگا ہوں یہاں صرف میں ہوں اور صرف میں اگر پھر بھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہوتی اپنے آپ سے اتنا خوش رہنے لگا ہوں اور اس خوشی کو پانے کے لیے بس یوں ہی نکل پڑا ہوں تو کیسے ہوں دوستوں میرا نام آپ سب بھی تو جانتے ہو پھر بھی بتا دیتا ہوں اکھیل اور رہی بات اس اکیلے سفر کی تو مت پوچھو بس یوں ہی دل کیا کچھ نیا کرنے کو اس سفر میں نکلا تو اکیلے تھا مگر کچھ نئے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی ان سے ملو ان کا نام ہم کر تھوڑا عجیب تو ہے مگر چلتے ہیں اس کے نام کا مطلب تو ہے شیریاں چیتے کی دہاڑ پر جنا میری بات مانو تو یہ بولتا بلکل بھی نہیں ہے زبان سے آواز تک نہیں نکل دی تو بس جب ملا تو پوچھ لیا کہ بھائی گھومے گا کہ ساتھ میں رہے تو جواب آتا ہے کہ بھائی گھما دیتا ہوں نا تمہیں اپنا آگران دوستوں یقین مانی ہے ساٹھ ہزار کی عوادی میں رہنے والے یہ نو زبان اس گاؤں میں رہتا ہے جس گاؤں کا نام کافی بدنام رہا چکا ہے ہترس لڑکے نے انڈی اے کلیر کیا ہے جو کبھی پیار تھا میرا تو سفر کے شروعات آگرہ کے مشہور شری رام مشتان بھنار سے ہوئی کھا کر سفر شروع کرا تو آگرہ کے مشہور کلے سے ہوا جو مغلوں کی شان تھی چودہ بائی سے لے کر اور انزیب سب ہی رہ چکے تھے کافی عدب نظارہ تھا کافی رومنچک نظارہ تھا اور یہ ہمارے گائیڈ مکیش امبانی نہیں مکیش ایک ایک چیز ایسے بتائی انہوں نے جیسے ہی ان کا ہی گھر ہے گھومتے گھومتے تاج محل ہی دیکھ لیا اور بس سو چائی کی دوستوں کی محبت بھی کیا کمال کی چیز ہے جو اتنا بڑا توفہ دے دیا اپنے محبوب کو اور آج کے سامنے رشتے چند مہینوں کے خفتوں کے اور سالوں کے رہ چکے ہیں تھیر چھوڑو تاج کی خوبصورتی نہارتے نہارتے ہم نکل پڑے اپنی نئی منزیل کی اور منزیل متھرہ ورندہ بن اب تم پوچھو گے کہ ادھر کیوں بھائی تو لوگ گھونتے ہیں پہاڑوں میں سمندر میں اور تو متھرہ ورندہ بن سے کیوں پہاڑوں سے نکل کر سیدھا یوپی کیوں بھائی تو جواب دون کی بلابہ آیا تھا نکل پڑا کرشن کی نگری میں ایشوہ رام سب پیچھے چھوڑ آیا دو تھی کرتا پہن کر سفر پر نکل آیا درم شالہ میں رکا کھڑے ہو کر کھایا رکشہ سے لے کر بس کا سفر کیا سیٹ نہ ملنے پر دروازے پر کھڑا رہا کبھی کسی کو فوٹو لینے کو کہا تو کبھی ویڈیو بنانے کو بولا نئے دوست بنے اور نئے رشتے بھی تو دوستو آگرہ سے مطورہ برندہ من کا راستہ کوئی دو گھنٹے کا بس میں بیٹھتے ہی سیٹ نہ ملے پر موکہ ڈھونڈے ہی بیٹھ گئے اور لوگوں کو دیکھتے رہے کوئی کسی کے ساتھ بیٹھا تھا کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا کوئی اپنے پتی کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم اکیلے جمہو شہر سے نکل کر یوپی کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کافی مزہ آ رہا تھا کچھ نیا سفر اور کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا تھا ہر آٹو والے سے اس کا نام اس کا عطا پتہ اس کے کتنے بچے ہیں سب پوچھ ڈالا کسی کا ناموکیش کسی کا نام راکیش تھا اور کسی کا وشال پہنچتے پہنچتے مطرہ پہنچے اور مطرہ سے برندہ من برندہ من پہنچتے ہی کچھ ایسا لگا گی کیوں لوگ پہاڑوں یا سمندر کی اور جاتے ہیں یہاں کچھ الگ سی خوشی تھی یہاں کچھ الگ سی ہوا تھی جو کھینچی چلی جا رہی تھی مجھے اس اور اور دوستوں خاص بات بتانا تو بھولی گیا میں تمہیں یا نہ کسی کی گاڑی کسی کے پیسوں سے تمہارے کو ناپا دولا جاتا ہے یہاں تو جو ہی آتے ہیں وہ شرطہ سے بھگوان کے درشن کے لیے آتے ہیں تو شاید مجھے بھی بلاوا آیا تھا جو نہ نکل پڑا بینہ کسی کو پتا ہے نئے دوست بنے نئے رشتے جڑے سب کچھ نیا سا لگ رہا تھا پر یقین مانو کہ کافی مزا سا بھی آ رہا تھا موسیقی 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 دوستوں چلو تمہیں کچھ نیا سا سنو تو یہ سفر میں ہے جس نے میری بھی آنکھیں کھول دی ان جناب سے ملی ہے ان کا نام بلال قریشی نام پہ مر جائیے جناب ہی میرے دل کے بہت خاص ہیں اور دل میں رہ چکے ہیں اور یقین مانو کہ دنیا تو یوں ہی بدنام ہے یہ ہندو مسلمان کو لے کر یہ یوں ہی لڑا دیا جاتا ہے ہمیں نہ جانے کیوں اگر سچ بولوں تو پیار ہو گیا ہے قریشی صاحب سے اتنا پیار اور مول سے قریشن کی کہانی سنا رہے تھے کہ مانو جیسے ان کے اپنے ہیں شاید ماننے والی بات نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ انہی کے تھے اور انہی کے ہیں تو ہی اتنا پیار نکل رہا تھا ان کے زبانی سے یوں ہی بدنام ہے یہ جات بھاو بیت بھاو پر قریشی صاحب سے سن کر یہ لگا ہے کہ کتنا پیارا ہے میرا ہندوستان تو اس سفر کی بات کروں تو یقین مانو سب کچھ نیا تھا راستے یہ گلیاں چہرے سب کچھ پھر بھی سب اپنا سا لگا راستہ بھولا پھر بھی چلنے میں مزہ آیا ہر لہر اپنے ساتھ ایک نئی زندگی لاتی ہے اس زندگی کو ڈھونڈنے کے لیے بس یوں ہی نکل پڑا دنیا کی دوڑ میں سب بھاگے چلے جا رہے ہیں اور شاید مجھ سے بھی جیت جائیں پر یہ وقت نکال کر میں اس دوڑ سے نکلنا چاہتا ہوں زندگی کو بس اپنی تھانا سے جینا چاہتا ہوں کل کا کیا پتہ نہ جانے کیا ہوگا زندگی میں اس لیے ہر پل کو جینے کے لیے بس یوں ہی نکل پڑا ہوں شکریہ موسیقا